بسم اللہ الرحمن الرحیم مستلات صلی اللہ علیہ وسلم وعلا 굉장히 وعلا آلہ وآلہ وآسحابی اجمائی ناظرین اقرام مشاہد انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا ہر دور میں ہی دوا اور غزہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے لیکن اس کا حصول اور اس کا ملنا بھی بڑا ہی ایک تاجو خیز اور دلچسپ بات ہے کہ یہ شہد فطرت کی دیگر نعمتوں کے برعکس ایک خاص قسم کی چھوٹی سی مکھی کی زیانت اور اس کی صلاحیت اور اس کی میند کا نتیجہ ہے جو انسانوں کو شفا کے لیے تفہ دیتی ہے لیکن اس مکھی کی مرکس ایک گندی مکھی ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے ہمیشہ وہ گندی کو پسند کرتی ہے گندے محول کو پسند کرتی ہے اور اس سے پھر گندے جراسیم اکٹھے کر کے کھانے پینے کی اشیاء میں منتقل کر دیتی ہے اور انسانوں کو وہ ایک بیماری کا تفہ دیتی ہے ایسے انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک شہد کی مکھی کی طرح پھولوں والا محول پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن سنت میں غوتہ ظن رہتے ہوئے مفاہیم و مطالب اور اس کی اثرار و رموز کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دوسروں کی اسرح کے لیے اماتن کوشہ رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اس گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں گندے محول کو گندی صحبت کو گندے عقائد و نظریات کو پسند کرتے ہیں اور اپنی اس گندی ذہنیت کی بنا پر پاک لوگوں کے پاک قاموں کو تنقید کا نشانہ ٹھہراتے ہیں خیر یہ تو قسمت قسمت کی بات ہے کہ کون شہد کی مکھی کی طرح پھولوں والا محول پسند کرتا ہے اور کون اس گندی مکھی کی طرح گندہ محول پسند کرتا ہے لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کا تعلق ان سچے عقائد و نظریات والے لوگوں کی ساتھ ہو اور جس کو ان کی صحبت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی جلل جلال حوس کے زہر اور باطن کو روشن کر دیتا ہے اور اس کو صراط مستقیم پر گمزن فرما دیتا ہے لیکن جو گندے عقائد و نظریات والے لوگ ہوں جس کو ان کی صحبت مل جائے بلاخر محض اللہ وہ صراط مستقیم سے بڑھک جاتا ہے کیونکہ جو کچھ برطن میں ہوگا وہی کچھ بیرائے گا اگر برطن میں دودھ ہے تو دودھ ہی بیرائے گا اگر معاذ اللہ شراب ہے تو شراب ہی بیرائے گی ایسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ ایک رفضیت کا ویرس زدہ نظریاتی مریض علمی یتیم خانے کی پیداوار ایک اجحال مترک شخص دیکھنے کو ملا جو حضرت قائدیہ سنت کنزلنا ما بحر للو معلم اس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی چیئرمین تاریخ لبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹی کرونا ویرس سیمینار میں دیئے گئے دلائل کو موضوع باس بنا کر حسب معمول حسب عادت اپنی کبھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تنقید کا نشانہ ٹھہرا رہا تھا اور ما ذاتی تعصب اناد بغض اور حسد کی بنیاد پر جہالت پر مبنی گفتگو کا اظہار کرتے ہوئے الزام تراشی بہتان بازی دروگ گوئی اور کس بیانی سے کام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جلالی صاحب دامت برقات ملالیہ کو وہ شخص پسند آتا ہے جو ان کی تعریف کرے جو ان کی تعریف نہیں کرتا وہ اس کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے جلالی صاحب کے ہاں صرف وہ بندہ ٹھیک ہے جو ان کی تعریف کرے جو ان کی توصیف کرے جو ان کی حمایت کرے جو ان کا ساتھ دے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ واہ واہ کرے تو جلالی صاحب کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ بہت بڑا اہلِ علم ہے لیکن ناظرین و سامعین آپ حضرت کے قائدہ علیہ السنت دامت برقات ملالیہ کی ذات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ آپ کی ذات لوگوں کے چیروں کے ٹیور دے کر نہیں بولتی کہ کوئی اہ کہے گا یا واہ کہے گا اور آپ ہمیشہ ہی اسی کی مصداق نظر آئے ہیں جب تک بھی زندہ رہنا ہے یا قول زباں سے کہنا ہے کیا در ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے چاہے کوئی اپنا ہے یا کوئی بگانا جس نے بھی شریعت کے خلاف ورزے کی ہے آپ اس کی مقابلے میں میدان عمل میں نکلے ہیں قرآن و سنن سے دلال پیش کیے ہیں اور اس کی اصلاح کی ہے اور ہمیشہ اسی کی ہی متقاضی نظر آئے ہیں اثر کرے نہ کرے سنتو لے میری فریاد داد کا طالب نہیں یہ بندہ آزاد برحال اس شخص نے جو دعویٰ کیا اس اجہلے مطلق اور مرکب شخص نے تو یہ اپنی ذات تک ٹھیک ہے رہا تھا جو کہ خود یہ مصوف اسی مرض میں مبتلا ہے تو مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی ہی پیاری حکایت نکل کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی دکان میں توتہ رکھا ہوا تھا جو اس سے گفتگو کرتا کلام کرتا ایک دن اس کی عدم موجودگی میں بلی نے توتے پہ حملہ کیا جو اپنی چان بچا تھا اوپر اڑا اور اوپر شیشے کی پڑی بوتل جس میں روغن تھا نیچے گری ٹوٹ گئی جب مالک دکان واپس آیا اس نے دیکھا کہ میرا تو نقصان ہو گیا ہے اس نے اس توتے کو سزا دی اور اسے گنجا کر دیا جس کے بعد توتے نے اس سے گفتگو کرنا کلام کرنا چھوڑ دیا کچھ دن گزرنے کے بعد بزار سے ایک گنجا شخص گزرا تو توتہ اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ارے بھائی کیا تو نے بھی کسی کی شیشے کی بوتل گرائی آئے اور اس کو توڑا ہے جس کی پیداش میں تجھے بھی گنجا کر دیا گیا چونکہ توتہ بھی اپنے بھی کیاس کر رہا تھا کہ جیسا میں نے اپنے مالک کا نقصان کیا ہے ہو سکتا ہے اس نے بھی نقصان کیا ہو تو مولانا روم رحمہ اللہ تعالی اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں پاک لوگوں کے کام کو اپنے اوپر کیاس نہ کرنا اگرچہ شیر اور شیر دونوں لکھنے میں یقصان ہیں اگرچہ پیر اور پیر دونوں لکھنے میں یقصان ہیں لیکن شیر کمانا درندہ ہے شیر کمانا دودھ ہے اور پیر کمانا پاؤں ہے پیر کمانا رہبر و رہنما ہے چونکہ خود یہ مصوف اس مرض میں ممتلا ہے کہ جو اس کی تعریف کرے وہ اسے پسند ہوتا ہے تو آپ نے پی حضرت قائد اللہ سنت کم جلنم آبا حرول علوم دامت برقاتم العالیہ کی ذات کو بھی یہ قیاس کر رہا تھا اور تقابل کر رہا تھا اور اپنا کمپریزن کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پروگرام میرے بیانات جرالی صاحب سے زیادہ ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ پروگرام آپ نہیں کرتے جرالی صاحب پچی سے تیس پروگرام میرے کینسل ہوئے منصور ہوئے ارے تیری کیا حسیت ہے تیرا علمی لیول کیا ہے تیری علمی قبریت تو صلاحیت کیا ہے پڑھا نہ لکھا نا محمد فاضل ارے نام کے ساتھ سلطان الدلائل لکھنے سے بندہ عالم نہیں بانا جاتا تیری علمی حسیت تو اتنی ہے چونکہ آن کرمے درسنگی نہاں است زمین آسماء ہما است اور حضرت قیدیل سنت اور تو ان سے اپنا تقابل کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی وہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ان کی تعریف کرتا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قبلہ جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ کی ذات کو اتنا وسیع ظرف دیا ہے جس کا اندازہ کرنا ہو تو یہ ویڈیو سمات کر لیجئے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ٹھیک ہے میں کوئی گدی نشین نہیں میں پیر نہیں میں کوئی پورا عالم بھی نہیں لیکن میں چوکی دار میں ضرور ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں میرے ایک بھی ہاتھ نہ چومے خدا کی قسم مجھے کوئی خطرہ نہیں ایک بندہ بھی میرا جلسہ سننے نہ آئے مجھے کوئی خطرہ نہیں ایک بھی میرا شگرد نہ بنے مگر میں قیامت کے دن شرمندہ ہو کے نہیں جانا چاہتا کہ تم تھے اور دین پر حملہ ہوا اور تم صرف اس لیے چپ رہے کہ مقبولیت میں فرق آ جائے گا لوگ ہاتھ نہیں چومیں گے یہ ہے وہ حضرت اکتبلہ کنزلنا مابحر العلوم کی ذات ان کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے کوئی آہ کرے یا کوئی واہ کرے وہ ہمیشہ راستگوئی حق گوئی سے کام لیتے ہیں تو ناظرین اکرام میں اس سے قبل میں نے اس کی علمی قابلیت و صلاحیت اور اس کی حقیقت کا پردہ چاہ کیا تھا کہ جس شخص کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بجینات کی تلاوت کرنا نہیں آتی اور وہ مناظرہ کرنے کی شوق میں ہے جس سے کافی دن تک اس کو فاقہ رہا ہے اور وہ کافی اس کے لئے مفید ثابت ہوئی ہے لیکن اب دوبارہ یہ جو اس کی اندر رفضیت کے گندے جراسیم ہیں اور رفضیت کا گند ہے وہ دوبارہ سے جوش مر رہا ہے اور پھر یہ منظریان پہ آ رہا ہے کہ کیا بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا تو اس طفعہ جو اس نے جہالت پہ مبنی گفتگو کی ہے تو اس کے اندر ماشاءاللہ اس نے عربی عبارت پڑھنے کی بھی جسارت کی ہے اور اس چیز کو باور کروانا چاہا کہ میں بھی عربی برک پڑھ سکتا ہوں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جلالی صاحب کے جو بندے ہیں جو شاکرد ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہیں پہ زیر ہونی چاہیے تھی یہیں پہ پیش ہونی چاہیے تھی تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ان زبر زیر پیش سے بہر نکلو اب جو اس نے عبارت پڑھی ہے وہ اس کی ہی زبان سے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں سہمین و ناظرین آپ نے بڑے ہی غور سے سماعت کرنی ہے اور جو علماء کرام اگر سماعت کر رہے ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مسلم شریف پکڑ لیجئے آج آپ کو جو تشریح اور حاشیہ ملے گا شاید اس سے قبل آپ کو نہیں مل پایا ہوگا اور اسی طرح کافی پر نصر بھی ضرور اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ آج جو آپ کو صرف نحب کے قواعد ملیں گے وہ بڑے ہی نیاب ہیں لیکن ہنسنا منائے ہنسنا نہیں ہے جناب سلطان الجوحالا صاحب عربی عبارت پڑھنے لگے ہیں سماعت کیجئے صحیح مسلم اس کا صفحہ نمبر نو سو پچاسی ہے اور یہ کتاب ہے دار السلام کی شپی ہوئی ریاض سعودی عرب کی عربی ٹیکس کی کتاب شپی ہوئی ہے اس کا حدیث کا نمبر کیونکہ اس کی ایک ہی جلد ہوتی ہے جو دار السلام کی کتب ہوتی ہے ان کی ایک جلد ہوتی ہے عربی ٹیکس کی ہوتی ہے یہ تو اس کی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے پانچ ہزار ساس نا ہاں جی ٹھیک ہے پانچ ہزار ساس سو ایک آنوے اور جو بیروت کی شپی ہوئی ہے اس کا نمبر ہے دو ہزار دو سو اکیس یہ حدیث ہے جو جلدی صاحب کہہ رہے ہیں لا حدواء اس حوالے سے میں یہ حدیث دینا چاہتا ہوں کہ ایک خیانت انہوں نے کی ہے دوسروں میں بات کرتے ہیں خیانت کا کام یہ کرتے ہیں ان ابا سالماتا یہ حدیث مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے مسلم احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے اس وقت میرے سامنے صحیح مسلم ہے یہ دو طرح سے لفظ آیا ہے جو بیروت کی ہے اس میں یہ ساتھ کے اوپر فتح یعنی زبر آئی ہے اور جو یہ دار السلام کی ہے ساتھ کے نیچے قسرہ یعنی زیر آئی ہے دو طرح سے بعد میں اس کے چیلے کہتے ہیں نا وہ زیر زبر تھا تھی کو پکڑ لیتے ہیں حالانکہ جس بندے کو اس لیے کا نہیں پتا کہ اس لیے کیا ہے اس حواستے کیا ہے جو بندہ وہ تین گھنٹے للا کہ میں نے اس کا بھی جواب دیا وہ پریشان نہ ہو جو الفاظ وہ الفاظ کہہ جائے ہم نہیں کرتے ہیں اس میں تنقید تھا تھی کی یا زیر زبر کی ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ انسان کی بشریت ہے جب انسان میں ہزاروں انفاظ اپنے موں سے نکالنے ہیں تو زیر زبر ہو جاتی ہے یہ تو وہی کرتے بکہ یہی ان کا حال ہے جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا اس اجحل مطلق و مرتب شخص نے عربی عبارت پڑی ہے اور جو اہل علم ہیں جو علماء ہیں یقیناً انہیں تو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس شخص نے کتنے جہالت کی گل کھلائے ہیں لیکن جو میرے ناظرین عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں ظاہر ہے کہ میں نے ان کو بھی اس کی حقیقت سے باخبر کرنا ہے اور اس کی علمی صلاحیت و قابلیت سے باخبر کرنا ہے تو ان کے لیے میں اس حدیث پہ مختصر ستبصر آرخانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے اس میں کتنی بھونگیاں ماری ہیں اور کتنی اعراب کی غلطیاں کی ہیں صرف میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگرچہ اس نے تو پورا باب پڑا ہے جیسے انسان کوئی مبوت ہو چکا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے وقف کہاں کرنا ہے اور جملہ کہاں مکمل ہو رہا ہے تقریباً اس نے پورا باب عبارت کا پڑا ہے تو ناظرین کرام اس نے حدیث مبارکہ پڑی اَنَّا عَبَا سَلْمَتَا بَنِي اِبْن کا عراب غلط پڑا کیونکہ اِبْن ماں قبل کے لیے صفت اور ماں آباد کے لیے مضاف ہوتا ہے اور یہ عبن صفت ہے عبا کی اور عبا اسم ہے اَنَّا کا اور سلمہ کے لیے یہ مضاف ہے اور سلمہ مضاف علیہ ہے مضاف مضاف علیہ میں مضاف کی ارابتہ اعتبار ہوتا ہے اور پھر سلمہ غیر منصرف ہے جو کوئی اطراز کرے کہ اگر آپ نے سلمہ کو مضاف علیہ بنایا ہے تو مضاف علیہ تو مجرور ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو منصوب کیوں پڑ رہے ہیں میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلمہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پہ کسر اور تنویر نہیں آ سکتی اور یہاں اس میں دو وصف ہیں ایک عالمیت ہے دوسرا تائے تانیس ہے اور اس کی جر فتح کے تابع ہے تو اس کا اراب یوں ہوگا اَنَّا عبا سلمہ تبنا اور پھر اس نے پڑا اَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمہ اَنَّا کا جو اسم ہے اس کو اس نے مرفوع پڑا جو کہ منصوب ہوتا ہے اب جو اس نے اراب پڑا ہے اگر اس کا اعتبار کر لیا جائے پھر اس سے تو پتہ جلتا ہے کس نے اَنَّا کو فیل پڑا رسول کو فیل بنایا ماذا اللہ جس طرح کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کے لئے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا اَنَّا زَيْتٌ قَرِيمٍ اب اَنَّا فِيل ہے زَيْتٌ فَائِل ہے قَافَرْفِ تشبیح ہے اور ریمن یہ اسم ہے ہرن کے معنی میں ہے یعنی زید نے ہرن کی طرح شور مچایا اب جو اس نے اراب پڑا ہے اَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اس کا اعتبار کریں تو اس جہلِ مطلق شخص سے کوئی پوچھے اس وقت اس کو پتہ ہے کہ یہ معنی کتنا خراب ہو جاتا ہے ماذا اللہ اب اس کو کیا خبر کہ یہ عربی گرہمر ہوتی کیا ہے یہ عروفِ مشبب الفیر کیا ہوتے ہیں یہ جار مجرور کیا ہوتا ہے یہ مضا مضافر ہے کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے سامنے تو ایسی ہے جو کچھ بیان کرتے رہو بہنس کے سامنے بین بجانے کی مترادف ہے خیر پھر اس نے آگے پڑا وَيُحَدِّسْ حَدَّسَ يُحَدِّسُ اس لیے يُحَدِّسُ کو پڑا يُحَدِّسْ اور آگے اس نے پڑا اَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ پھر حرفِ مشبب الفیر کی اسم کو مرفوع پڑا اور آگے اس نے پڑا لَا يُورِدُ مُمْرِدٌ عَلَى مُسْحِن جو کہ اصل میں مُسْحِن ہے یہ اسمتہ مُسْحِحِن دو حرف ایک جلس کیا گئے پہلے کی حرکت کو نکل کر کے ما قبل کیلئے ارضام کر دیا مُسْحِن عَلَى مُسْحِن لیکن کبھی یہ مُسْحُن پڑتا ہے کبھی مُسْحَن پڑتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سواد پر زبر بھی آ سکتی ہے سوات پر زیر بھی آ سکتے لیکن پڑھنے کا پتہ نہیں ہے پڑھنا کس طرح ہے اب حیرانگی ہوتی ہے نام کے ساتھ سلطان الدلائی لکھا ہوا ہے لیکن کام اس کے سلطان الجوحلا والے ہیں اور جب اس کی گفتگو تم سنو اگر مگر یہ وہ لیکن جب بولتا ہے تو کیا گل کھلاتا ہے جیالت کے وہ تو سامیر ناظرین آپ اس کے اگر گفتگو کو کوئی سماعت کر لیں کوئی بھی اس کا اگر آپ جو بیان ہے وہ اٹھا لیں تو آپ ہنس ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گی کہ کیسا یہ جہل شخص ہے خیر میں انتظار کروں گا اور میرا یہ اس پر قرض ہے اور اس سے پہلے بھی میرا اس پر قرض ہے جو میں نے اس کی جہالت کا پردہ چاہ کیا تھا ابھی تاکہ اس نے مجھے جواب نہیں دیا جب اس سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بجائے جواب دینے کی یہ کہا کہ اس کے ویوز تو چیک کریں میرے لاکھوں سننے والے ہیں اگر آپ کو یہ زوم اور گھومنڈ ہے کہ میرے سننے والے زیادہ ہیں تو مت اس گھومنڈ اور وہم میں رہنا نام کے ساتھ سلطان الدلائل لکھنے سے انسان عالم نہیں بن جاتا میں انتظار کروں گا پہلا بھی میرا تجھ پر قرض ہے اور اب یہ بھی تجھ پر قرض ہے تجھے جواب دینا ہوگا نہیں تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا